اب آپ آئیے کہ آج کے دور کے اندر ہم یہ ورچول میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں اور ورچول ورکشاپ کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں ایٹ ریالیسٹک ٹپ فور ٹائم مینجمنٹ وین ورکنگ فروم ہونگ کے روبرٹ ہاف ہے بہت بڑی انسٹویشن ہے جو اکاؤنٹنگ جوب آؤٹسورسنگ کرتی ہے ان کا ہے کہ پلوٹ یور شیڈول یعنی آپ کے پاس ڈائری ٹائم ٹیبل یا جو کچھ بھی فیزیکل یا ورچول پلانر یا ڈائری ہونی چاہیے اس کے اندر آپ شیڈول کرنے کی کوشش کریں گھر کے اندر ایک کونہ یا ایک سپیس بنا لیں اس لئے کہ اب جو کوویڈ نائنٹین کے بعد جو مکانات بنیں گے خاص کر مغرب کے علاقے میں اس کے اندر جو ہے ایک ورچول آفیس کے لیے جگہ فرہام کی جائے گی جس میں آپ سپون اور یقصوی کے ساتھ کر سکیں اور میں بھی دونوں کام کر رہے ہیں تو شاید دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں ہوں ایکسپلور پروڈکٹیوٹی اپلیکیشن جو اپلیکیشنز ہیں پروڈکٹیوٹی کی ان کو ایکسپلیر کریں گے ڈریس لائک یو آر گوئنگ ٹو آفیس آپ ایسے ڈریس میں رہیں جیسے آپ آفیس کے اندر ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک آفیس کا اٹموسفیر پیدا ہو اور آپ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجس کر سکے ہیں اور اس ماحول کی تقاضوں کے مطابق پروڈکٹیوٹی رہے اور جو بھی فری ٹائم ہو اس کے اندر جو ہے آپ کو اپنے آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کریں اس دوران سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیں اور آپ پوری صورتحال کے اندر اپنے منیجرز کے ساتھ ٹرانسپرینٹ رہیں چیزوں کو کیموفیلیج یا گھمانے کی کوشش نہیں کریں اور سیٹ باؤنڈریز ڈیٹ ورک فور یو کہ بھئی مجھے ان اوقات کے اندر یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک شیڈول تے کر لیتے ہیں جیسے ہمارے اس سینٹر نے تے یہ کیا کہ ایک ایسا ٹائم متعین ہو جائے کہ جس میں آپ بھی کلاس اٹین کر سکیں اور میرے لیے بھی مشکل نہ ہو تو اسی انداز سے اورگنیزیشن کے اندر ورچول میٹنگز کیلئے شیڈولنگ کے لیے چیزیں سیٹ کی جا سکتی ہیں کہ ان چار گھنٹوں کے اندر جو ہے اس انداز کی میٹنگز ہوں گی اب جو ہیں جو لوگ کانفرنسیز اٹین کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں جتنے بھی اس کے کیسے یوز کرنا ہم بہر آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو زوم نہیں کھلا یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا پھر کیلنڈر کے اندر آپ چیزیں بلوک کرتے رہیں ٹائم کو شیڈول کریں فیملی کے ساتھ بھی ایسا کنیکشن ہو کہ آپ جو کانفرنسیز کی جو بریکس ہوں اس کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کر سکیں مل سکیں باچیت کرنی ہو تاکہ بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق مینٹن رہے اور اس دوران اس نے ایک میل اور میڈیسن کے جو بریکس ہیں وہ بھی آپ لیتے رہیں آپ نورز بھی بناتے رہیں ٹیک ہے آپ کوشش کریں کہ کانفرنس دوسروں کے ساتھ بھی اٹین کریں تاکہ اپنے نالج میں اضافہ کریں اچھا فلیکزیبیلٹی ان سیٹنگ ان ٹیکنگ بریکس اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ کولیبریشن کا ورڈ امپورٹنٹ ہے ایمپرو یور نیٹ ورکنگ ان کنیکشن اس لئے کہ اس کے ذریعے سے اب آپ کے ساتھ نیٹ ورکنگ ان کنیکشن پڑھیں گے اور ریویو ڈا نورز اور ٹیک دی ٹیک آویز کہ جو نورز ہیں اور جو چیزیں آپ کو دی جائیں گی کانفرنس میں اس کو آپ سنبھال کر رکھیں جیسے امید یہی ہے کہ احسان صاحب آپ لوگوں کو دس ڈاکومنٹ انشاءاللہ فرہم کریں گے کچھ شرطوں کے ساتھ جو بھی ہے ان کی تو وہ پھر آپ اپنے لیپ ٹاپ میں فورڈر بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہاں یہ چیز کرنی ہے